سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اسلامی شریعت کیا کہتی ہے اگر کوئی شخص اپنے رشتدار یا دوست کے تکلیف دے رویے سے بہت اداس اور رنجیدہ ہے اور اپنے دل کا بوجھ اتارنے کے لیے ہم سے بات کرتا ہے تو ہم کو اس شخص سے ہمدردی کرنی چاہیے یا تکلیف دینے والی کی طرفداری کرنی چاہیے کہتے ہیں آج کل لوگوں نے مغربی طرز شروع کر دیا ہے وہ سامنے والی کی بات کم سمجھتے ہیں اور نصیحت کرنے لگ جاتے ہیں فوراں تو اس طرح ہم سے کوئی ہمدردی کی امید نہیں رکھے گا تو اسلامی شریعت کے حساب سے جواب مانگا ہے بڑا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور واقعی ایسا ہوتا ہے اور یہ بات وہی ہے کہ وہ قرآن بڑھے کہتے ہیں کہ اپنی دم پر پیر نہ آئے اس وقت تک مضمون سمجھ نہیں آتا اب جو حمدرتی کا سبق دینے لگ جاتے ہیں کسی دکھی کو اس کا مطلب ان کے اپنی دم پر پیر نہیں آیا جب ان کے ساتھ کوئی کرتا تو پھر وہ بھبکتے ہیں تو یہ نصیت صرف دوسروں کے لئے ہوتے ہیں اس لئے کہتا ہے نصیت دوسروں کے خود مرزا وسیعت ہوتے ہیں مرزا فضیعت ہوتے ہیں اس لئے یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ یہ اسلامی رویہ نہیں اسلامی رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی حمدرتی کے لئے آپ سے کچھ شکایت کر رہا ہے اپنے رشہداروں کی کسی کی اس کو سنیں اس کے حمدرتی کے الفاظ کہیں اور اس کے بالکل تکلیف دکھی بندے کا ساتھ دیں اس لئے کہ آپ کے چند کلمات سے اگر اس کا دکھ سکھ میں بدلے گا تو آپ کے لئے قابل حجر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا دکھ بیان کرنا کوئی غیبت اور گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کے بارے میں بری بات کہنا پسند نہیں ہے اللہ منظرم مگر وہ جس پر ظلم ہوا جو دکھی ہو جس کو دکھ پہنچا ہوا ہو وہ اگر اپنا دکھ کسی کو بیان کرے فرمایا کہ نہ غیبت کرنا ہے یہ غیبت ہے نہ اس کا سننا غیبت ہے لہذا اس کے ساتھ بالکل حمدرتی کرنی چاہیے اور جنہوں تکلیف پہنچائیے اگر اس کو اپروچ ہے ان کو سمجھانا چاہیے کونسلنگ کرنی چاہیے اگر اپروچ نہیں ہے اس کو تسلی دے کہ کوئی نہیں اللہ آپ کی کفیت کرے گا انشاءاللہ اللہ آپ کے اچھا کہ گئے آپ پریشان نہ ہو اور یہی جو سنت اخلاق ہیں اسی کا نام تو عیادت و تیمارداری ہے بیمار کے ساتھ کسی دکھے کے ساتھ یہی عیادت و تیمارداری تو کی جاتی ہے کہ یہ مال چوری ہو گیا کہ اب اس بچاری کے آپ حمدردی کر رہے ہیں کوئی بات نہیں اللہ اور دے دے گا انشاءاللہ ہم بھی مارے اللہ کو خدمت بجائے اس کے کہ آپ نے کہا رکھا تھا یہ غلط جگہ رکھا یہاں سے چور لے جاتا ہے آپ نے کنڈی بند نہیں کی تو اس کو اور آپ تیز کر رہے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے تو اسلامی اخلاقی ہے اور باقی آپ کہتے ہیں مغربی اخلاق میں پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ جو اس کی مدردی کرنے لگتے ہیں تو بھئی اگر ایسے کوئی چیز ہے تو اس کو مغربی اخلاق بھی نہیں کہتے یہ تو اہمکانہ اخلاق ہیں یہ اہمکانہ اخلاق تو نہ مغرب ایڈاپٹ کرتا ہے نہ مشرق اس لئے معقول بات یہ ہے کہ دکھی کے دکھ کو سن کر کوئی سکھ کی بات اس کو کرے اور اس کے دعائے خیر کر کے اس کو تسلی دے بہت خوبہ حضرت